اسلام نکوم ایر فینڈز امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے ہونے والے ہیں اور میں بھی الحمدللہ کافی زیادہ کافی زیادہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوں بلکہ الحمدللہ کمپلیٹلی بہتر ہوں بس تھوڑا سا نا گلہ حراب ہے تو آپ کو بتایا تھا یہ کس وجہ سے مری کندل بہت زیادہ تھنڈ سٹارٹ ہو چکی ہے اس وجہ سے میں بیمار پڑ گیا تھا اچھا دوسری چیز ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ابھی ریسنٹلی مجھے کچھ کومنٹس دیکھنے کو ملے تھے اس گاڑی کے بارے میں نے انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے کہ ہم پاکستان میں اس گاڑی کو کتنے میں امپورٹ کروا سکتے ہیں کتنے گھنٹے میں اچار جوتی ہے اور اس طرح کی انفرمیشن میں نے کچھ گیدر کی ہے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا فورٹی سکس لیک کی یہ گاڑی ہے فورٹی سکس لیک کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیکس پڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارے کچھ ہیں یہاں پہ رشتہ دار ہی سمجھ لیں انہوں نے لی ہے فورٹی سکس لیک کی لیکن ٹیکس انہوں نے نہیں پیگ دیا ٹیکس معاف کروایا ہے وہ کیسے معاف کروایا ہے وہ پروسیس مجھے نہیں پتا اور اس کے علاوہ ٹیکس وغیرہ سب ڈال کے یہ ففٹی فور لیک میں پڑھ جاتی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنے خوبصورت گاڑی ہے کتنے خوبصورت وین ہے نہ اس کا کوئی شور ہے نہ کوئی آواز ہے اور یہ چارج ہونے میں تقریباً چھ گھنٹے لگاتی ہے چھ گھنٹے میں یہ کمپلیٹلی چارج ہو جاتی ہے باقی یہ تو پیچھے پیچھے پٹرول گاڑی ہے یہ آگے جو ہے نا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے وہ الیکٹرک ویہیکل ہے تو یہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ لاہور سے پچپن سو روپے تو لاہور سے یہاں کا اس کا کریا لگے وہ پتہ نہیں کیسے وہ بتا رہے تھے آج میں نے ان سے تقریباً دو تین منٹ اس چیز پہ نہ بات کی ہے تو ہمارے وہ رشتداری سمجھے انہوں نے یہاں پہ نہ یہ سروس جو ہے وہ خریدی ہے تقریباً پچپن لاکھ روپیہ نہ ان کا اس ایک گھڑی پہ لگ گیا ہے ایک گھڑی پہ پچپن لاکھ روپیز لگ گئے ایک گھڑی پہ تو ویسے انہوں نے لی چھتالیس میں اگر ٹیکس ہوتا تو پھر پچپن لگ جاتا یہ گھڑی نے ٹیکس نہیں پہ کیا تو دیکھ لیں شوکین حضرات اس سے اچھی وہ پچپن لاکھ میں کوئی کرولا گاڑی وغیرہ لے سکتے یہ اپن اگر شوک ہے تب ہی لیں اگر شوک نہیں ہے تو ویسے اس کا کوئی مجھے یوز تو سمجھ میں نہیں آرہا اس کے علاوہ ڈیر فینڈز بتانا چاہوں گا یہاں سے پنڈی پوائنٹ جو ٹورسٹ کی سب سے قریب ترین مار روڈ کے ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے گاڑی یہاں سے جاتی ہے لیکن ابھی چیئر لفٹ بند ہے وہاں پہ جو خوبصورت ترین ویو ہیں وہ آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہو تھنڈی جگہ ہے بہت انچی ٹاپ والی جگہ ہے اور کچھ نہیں ہے بھی چیئر لفٹ بند ہوگی اس لیے گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں پر ہیڈ ہنڈر ٹوپیز ہے یہاں سے وہاں کا کرایا اور وہاں سے یہاں کا واپسی ہنڈر ٹوپیز لیدہ سے دینا ہوا اچھا تھنڈ تو جیسے کہ پہلے سٹارٹ میں میں نے اس چیز پر اشارہ کیا کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پورٹ بھیارا سیل ہو رہے ہیں تو تھنڈ ہے تب ہی تو سیل ہو رہے ہیں ایدر وائز نہیں سیل ہونے بہت زیادہ نقابلے برداشت تھنڈ ہے پیار مری کے اندر پلیز 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 آپ لوگ جو آ رہے ہیں اپنے بچوں کا اپنے چھوٹوں کا اپنے پیاروں کا برپول خیال رکھیں کیونکہ یہاں پہ پورٹ جیکٹ سوائٹر اگر نہیں ہے جیسے میں بیمار پڑا ایسے آپ لوگ بھی بیمار پڑ سکتے ہیں اور میرے اقزام بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں الحمدلہ اب تو میں کمپلیٹلی ریکوور ہو گیا ہوں لیکن میں اگر نہ ریکوور ہو پاتا تو میرے اقزام تو ویسٹ ہو جانے چاہے نا تو الحمدلہ اب میں برپور خیال رکھوں گا کبھی بھی جو ہے وہ پروپور جیکٹ کے بغیر جو ہے وہ باہر نہیں نکلوں گا تو آپ نے بھی اگر مری میں آنا ہے تو پروپور اس چیز کا خیال رکھنا ہے پروپور ڈریسنگ کر کے آنے ہیں اچھے آپ نے مارل روڈ کے ٹائم لیپس پر ایک لیپ انجوائی کیے ٹوریسٹ ویرا کا کافی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ نہ کچھ ٹوریسٹ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہوں گے اصل میں آف سیزن چل رہا ہے آپ کو بتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ کافی زیادہ ٹوریسٹ ہیں اس کے پیچھے لوجیکل ریزن کیا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ کو پتا ہے اکسوبر نومبر میں بلکل بھی ٹوریسٹ نہیں ہوتے یہاں پہ مری کے اندر آف سیزن چل رہا ہوتا ہے پھر آگے دسمبر کے بعد جب سنو فال سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ ہی یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹوریسٹ اس ٹائم پہ تو ابھی اس ٹائم پہ تو ٹوریسٹ نہیں ہوتے لیکن پتہ نہیں اس یہ کیا وجہ ہے اسی کیا لوجیکل ریزن ہے کہ ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں پہ ہمیں کافی دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹوریسٹ آتے ہیں اچھڑی ایفننز ابھی تو یہاں پہ ٹوریسٹ بھی ہیں لیکن کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ یہاں پہ جو ہوتلز ہیں یہاں پہ جو رومز ہیں وہ کم پڑ جائیں تو جس کی وجہ سے ابھی یہاں کے ہوتلز کے ریٹس ویرہ کافی زیادہ مناسب ہیں آپ کو رومز یہاں پہ کافی زیادہ مناسب جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن کریں تھری تھاؤزنڈ تک جو ہے وہ ایزی لی یہاں پہ روم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا مال روڈ پہ آج کل کی ڈیڈ میں ایسے آپ کو پتہ ہے ویکنڈ وغیرہ پہ تو تھوڑا سا رش بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے رومز تھوڑی سے مہنگے ہو جاتے ہیں ایکسپنسیو ہو جاتے ہیں باقی آگے جو اپکمنگ منتھ ہیں ان میں مری کے اندر تھنڈ تو کافی زیادہ ہوگی لیکن جب تک سنو فال نہیں ہوتی کچھ ایسے ہوتلز ہیں جو جو ہے وہ سینٹرل ہیٹنگ سسٹم نہیں چلاتے تو آپ نے اگر آنا ہے تو زیادہ تھنڈ ہے تو آپ مجھ سے مشورہ کر لیں کہ ایسا کون سا ہوتل ہے جو اب اس ٹائم پہ سینٹرل ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے تو تاکہ میں آپ کو بہترین گائیڈ پر کر پاؤں کہ آپ ایسا کون سا ہوتل چوز کریں جو سینٹرل ہیٹیڈ ہو ہم نے اپنی پلیلسٹ میں بہت سارے پرٹل ریویو کیے جو سینٹرل ہیٹیڈ ہے لیکن جب تک سنو نہیں سٹارٹ ہوتی نا تب تک کچھ ہوتل جو ہے وہ اس ہیٹنگ سسٹم کو ابھی نہیں چلا رہے ہوتے آپ نے مشورہ کر لینا ہے سہی ہے جب بھی آئے تو اس کے لئے ڈیٹ فینز آپ کو پتہ ہے آج کل کمیونکیشن کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ویٹس ایپ ہی ہے ویٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگ آپس میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں اس کے لئے یوٹیوب کا کومنٹ سیکشن بھی ہے تو ہمارا جو اپنا اوفیشل ویٹس ایپ گروپ پہ ہے جو آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے ہی بنایا گیا ہے اس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے یعنی کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی گیون ہوگا آپ ایزیلی فری اوف کاسٹ اس کو جوائن کرتے ہوئے ہمارے فیملی میمبر بن سکتے ہیں جہاں پہ کسی بھی بھائی یا کسی بھی بہن کی پوسٹ کسی بھی بھائی یا کسی بھی بہن کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے 3 پلیس ون ایڈمنز وہاں پہ ہر ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں جن کی گروپ پہ نظر ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی پوسٹ نہ ہو جس سے اکسی کی دل ازاری ہو تو ہماری بہنیں بھی ہمارے بھائی بھی اس کو ضرور جائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مری کے ریلیٹڈ انفرمیشن بھی ملتی رہے ہماری آپ کی آپس میں کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی ہوتل کوئی روم پسند آتا ہے اس میں آپ کو میری ہیلپ چاہیے آپ نے ایڈوانس بوکنگ کروانی ہے تو میں تاکہ ضرور آپ کی اس میں ہیلپ کر سکوں تو باقی ٹوریسٹ وغیرہ ابھی بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ سیزن جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی زیادہ انٹرسنگ ہوتا ہے کیونکہ بڑی فیملی ہے اگر تو اس میں رومز وغیرہ کافی مناسب دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اتنا رش نہیں ہوتا تو بندہ کھا پی بھی آسانی سے سکتا ہے ویسے اگر رش ہونا تو ہوتلز بڑے پڑے ہوتے ہیں ہوتلز میں جگہ ملنا مشکل ہوتی ہے اور جسی طرح بندہ ایچ این ایوریٹن کو اچھے سے گھوم پھر سکتا ہے انجوائی کر سکتا ہے ایکسپلور کر سکتا ہے لیکن رش میں یہ سب پوسیبل نہیں ہے اور رش میں رومز مہنگے بھی ہوتے ہیں ایکسپنسیو بھی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ چیز بہترین ہے یہ سیزن بہترین ہے آپ کو اس سیزن میں ضرور وزیٹ کرنا چاہیے جو فیملیویرے لوگ ہیں جو رش کروٹ سے در رہے ہوتے ہیں وہ اس سیزن میں ضرور وزیٹ کریں باقی مجھے امید ہے کہ یہ آج کی اپیشوڈ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے اپنی اپنی ایمز کا اصحاب ضرور کریں گے ٹینکی